موسیقی شادرہ کے علاقے سے سینتیس کلو سے زائد منشیات برامت علیمی داروں کے گرد منشیات فروخت کرنے والے دو ملزم گرفتار کر لیے گئے گرفتار ملزمان ریکوڈ یافتار سیدرہ سے منشیات کے مقروض دھندے میں ملوث نکلے ملزمان حسنین منظور اور خلیل کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ایس وی سی آئی اے ساؤتھ آفتاب احمد کی پریس کانفرنس سابق ڈی ایس پی اینٹی نارکوٹیکس مظہر اقبال کریمینل ریکوڈ یافتہ نکلا آلاف سران کریمینل ریکوڈ کے باوجود اس کو پرکشش سیٹوں پر تائینات کرتے رہے مظہر اقبال کے خلاف پانچ مقدمات اینٹی کرپشن دو ای این ایف اور سات مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہوئے این ایف نے گزشتہ دنوں منشات فروشوں کی پشت پناہی پر مظہر اقبال پر مقدمات درج کر کے کاربائی شروع کی لکشمی چوک میں اورنج لائن ٹرین کے ٹریک پر حادثہ ٹریک کو جمپ لگا کر پار کرتے ہوئے دس سالہ بچہ زخنی اورنج لائن ٹرین کو روک کر بچے کو اتار لیا گیا انتظامیہ نے تیرہ منٹ تک معتل رہنے والی ٹرین سرویس بحال کر دی ایف آئی اے کی حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف بڑی کاروائی اندرون لاہور سے تین ملزن گرفتار آٹھ کروڑ سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت کر لی گئی برامت ہونے والی رقم میں چھے کروڑ اکیاسی لاکھ پاکستانی اور ڈیر کروڑ سے زائد کی غیر ملکی کرنسی شامل ہے ملزمان مزر شفقت زشان سلمان سے ڈالرز یوروز درہم ریال ترکش لیرہ اور پاؤنڈز ملے ہیں ملزمان اومیگا منی ایکسچینج کے نام سے کاروبار کرتے تھے لائسنس منسوخ ہونے پر پرائیوٹ کاروبار کر رہے تھے ڈالر سمگلرز کے خلاف حکومتی کاروباریوں کے سمرات اوپن اور انٹر بینگ میں ڈالر تین سو روپے سے نیچے آ گیا ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک روپیا اٹھائیس پیسے سستا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو نینانوے روپے اٹھاسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو چینوے روپے تک فروغت ہونے لگا تاجروں نے ڈالر مافیا کے خلاف آپریشن کی حمایت کر دی زخیران دوزوں اور منافع خوروں کی شامت لانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے چیئرمین اور پاکستان انجمن تاجران نئی میر کی پریس کانفرنس انہوں نے مطالبہ کیا بجلی اور گیس چوروں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے سمگلرز اور کرنسی مافیا کی جائدادیں بھی زبط کی جائیں بجلی چوروں کے خلاف لیسکو ٹیم میں انیکشن لیسکو ریجن میں آپریشن چھٹے روز بی جاری آپریشن کے دوران مختلف علاقوں سے دو سو پانچ بجلی چور پکڑے گئے ایک ملزن گرفتار پکڑے جانے والے کونیکشنز میں ایک ذریعی چھے کمرشل اور ایک سو اٹھانویں گریلو تھے چیئرمین پی ٹی آئی دس نامزد مقدمات میں گنہگار قرار سانحہ نومائی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے چودہ مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی جی آئی ٹی حکام کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا سے متعلق چار سو سے زائد شواہد ملے نومائی کے واقعات پر براہ راہ سازش کے شواہد بھی دورانے تفتیش ملے چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے بیانات حالات سے متضاد پائے گئے چودہ مقدمات کا چالان جلد عدالت میں جمع کرائے جائے گا لاہور ایک بار پھر سیاسی مرکز بننے کو تیار عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کل لاہور پہنچیں گے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیب کمیٹی کا چودہ ستمبر کو اجلاس ہوگا ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری مختلف کارکنان کے گھر تازیت کے لیے جائیں گے پیپلز پارٹی کا نوے روز میں الیکشن کرانے کا مطالبہ پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے جنرل سیکیٹری حسن مرتضی کی پریس کانفرنس بولے اس آگدار بتائیں کہ ڈالر کیسے مہنگا ہوا عوامی نمائندوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف سے کیا معاہدہ ہوا ان کی نا اہلی کا بوجھ کوئی اتحاد ہی نہیں اٹھائے گا آئی پی پی کا عام انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو نیوٹرل گراؤن فراہم کرنے کا مطالبہ فردوس آشک آوان کہتی ہے عام انتخابات کی تاریخ میں صدر مملکت نہیں الیکشن کمیشن کا کردار ہے الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں یقصہ مواقع دے جانگیر ترین کی زیر صدارت استحقام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا پہلا اجلاس عام انتخابات کی تیاریوں پارٹی کی تنظیم سازی اور نگران حکومت کے کردار پر مشاورت الیکشن کی بازگشت میں نواز شریف کے نواز لی کے سابق ارکان اسمبلی پر نواز اشاعت شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے عربوں روپے دینے کا فیصلہ سڑکوں گلیوں سیوریج کی مرمت ہو بحالی کے لیے دس ارب پینٹالیس کروڑ پچاس لاکھ خرچ ہوں گے شہر کی دو سو اناسی سکیموں کی تکمیل کی اجازت زلعی انتظامیہ نے منظوری کے لیے سمری الیکشن کمیشن اور فینانس کیبنٹ کمیٹی کو بجوا دی ہے ترقیاتی کاموں کی منظوری الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروع پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا عدالتی فیصلہ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل پر سمات ہائی کورٹ کی نیب کو اپیل کے ساتھ مزید دستاویزات لگانے کی ہدایت جسٹس علی باکر نجوی اور جسٹس راہیل کامران پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اپیل پر سمات کی انصداد دہشتگردی عدالت میں جنہ ہاؤ سملہ اور جلاو گھراو کے اس پر سمات سابی گورنر عمر سرفراز شیمہ کی دو مقدمات میں درخواست زمانت خارج عدالت نے مقدمے میں دوبارہ جسمانی ریمانڈ ہونے کے باعث درخواست خارج کی انصداد دہشتگردی عدالت کی جج عبر گل خان نے سمات کی ڈینگی مچر کے ڈنگ مزید تیز چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور سے ڈینگی کے مزید پینتیس مریض ریپورٹ ہوئے سوبے بھر میں نوے افراد میں ڈینگی وائرس کی تزدیک ہوئی شہر کے اسپتالوں میں اٹھائیس مریض دیرے علاج ہیں ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو سافہ اور خوشک رکھیں زلہ انتظامیہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے متحرک شہر کے ایک ہزار تیس مقامات سے لاروہ برامت سات ہزار تین سو انچاس مقامات پر ڈینگی سپری کیا گیا کمیشنر لاہور کی ڈینگی سے متاثرہ یوسز کو مارک کر کے تمام سرگرمیاں شروع کرنے کی ہدایت سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ سرکاری ریٹ لسٹ میں چھ سبزیاں اور تین پھل مزید مہنگے ادرک بارہ سو لیسن چھ سو لیمو دو سو اسی ٹیماتر ایک سو ساٹھ اور پیاز ایک سو بیس روپے کلو میں فروخت ہونے لگے مٹر پانسو بچاس کریلے اور ٹینڈے دو سو بیس اربی ایک سو اسی بھنڈی ایک سو ساٹھ حالو ایک سو روپے بکنے لگے انار ایک ہزار انگور چار سو اسی آڑو چار سو آم اور سیب تین سو بچاس روپے کلو میں دستے آم سپلائی بہتر ہونے پر برائیلر کی قیمت میں معمولی کمی مرگی کا گوش دو روپے سستہ فی کلو قیمت پانسو دس روپے ہو گئی زندہ برائیلر کے دام میں ایک روپیا فی کلو کمی زندہ برائیلر ہول سیل تین سو ستائیس پر چون ریٹ تین سو چالیس روپے مقرر انڈوں کی فی درجن قیمت تین سو تین روپے برقرار ٹوٹ پھوٹ کا شکار کشمی روڈ کی مرمت مسئلہ کشمیر بن گئی کئی برس گزرنے کے بعد بھی اہم سڑک نظر کرم کی منتظر ہے گورنر ہاؤس کی دیوار کے ساتھ گزرنے والی سڑک اداروں کی جنگ کا شکار ہے جون دوہزار اکیس سے ستمبر دوہزار تئیس تک کشمی روڈ بحالی کی فائل دفاتر میں شٹل کوگ بن کر رہ گئی واسا اور ایم سی ایل کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار ہے اداروں کی ناکس کارگردگی کی دستاویز لاہور نیوز سامنے لے آیا الڈی اے کے زیرے تعمیر منصوبوں کو مکمل کرنے کا پلین رامہ مالی سال کے بجٹ میں منظور شدہ مکمل فنڈز کا اجرانہ ہو سکا الڈی اے سپورٹس کمپلیکس کے لیے سات سو ساٹھ میلین روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی سپورٹس کمپلیکس کے چار سو ساٹھ میلین جاری نہ ہونے سے منصوبہ تاخیر کا شکا شجرکاری کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کا اقدام ہارٹی کلچر سے متعلق تعلیم دینے کے لیے انسٹیٹوٹ بنانے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے انسٹیٹوٹ بنانے کے لیے پی اے چے کو ذمہ داری سومت دی ہے پی اے چے باغ جناب میں ہارٹی کلچر انسٹیٹوٹ بنائے گی انٹر پارٹو کے طلبہ کی قسمت کا فیصلہ کل ہوگا تمام تعلیمی بورڈز بایق وقت انٹر پارٹو کے نتائج کا اعلان کریں گے صبح دس بجے نتائج بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے امتحانات میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد امید باروں نے شرکت کی موسیقی